اب جیسے میں یہ ٹاپک ہے اور یہ ٹاپک ہے یہ ٹاپک ہے آپ کو نہ پیپرز میں آئیں گے یہ یاد کرنے کے لیے نہیں ہے نہ یہ رٹنے کے لیے یہ صرف آپ کو فارمولا کی ڈپریزنٹیشن ہے یہ فارمولا کیسے جنرلیٹا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جنرل ہے تو اس لیے آپ نے ان فارمولاز کے اوپر فوکس کرنا ہے یہ فارمولاز یاد کرنا ہے آپ نے f is equal to fx plus fy ٹھیک ہے اور یہاں میں میں آپ کو لکھایا تھا fx is equal to f cos theta اور f y is equal to f sin theta یہ فارمولاز ہیں اگر آپ نے x component اور y component فائنڈ کرنا ہے کسی بھی force کا تو یہ ہم ان فارمولاز کے مطابق کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس آپ کو کہا جائے کہ آپ کے پاس fx given ہے اور fy given ہے تو آپ نے resultant force فائنڈ کرنی ہے تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ بس اس کو اس طرح generally multiply کر دیں add کر دیں تو اس طرح نکلائے گا اس طرح نہیں ہوگا آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو اس کے اوپر pathograph theorem apply کرنا ہو پڑے گا کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square ٹھیک ہے hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square تو ہم اگر یہ apply کرتے ہیں اسی کے اندر hypotenuse square f square is equal to base square یعنی fx square plus fy square تو ہم یہاں پہ apply کرتے ہیں تو f square is equal to fx کا square plus fy square لیکن ہم نے f کی value find کرنا ہے f square کی نہیں تو ہم یہ square root لیں گے یہ square root 2 سے cancel ہو جائے گا اور یہاں پہ square apply ہو جائے گا تو f جو ہوگا جب کبھی بھی ہم نے f find کرنا ہو fx اور fy یعنی x اور y component given ہو تو ہم اس طرح اس formula کے مطابق find کرتے ہیں fx component کا scale plus fy component کا scale تو ہمیں اس طرح یہ resultant foot find کرتے ہیں اب آج اتھر talk تو اب ہمارے پاس talk ایک topic آجاتا ہے تو آپ لوگوں کو سب سے پہلے میں rigid body کے بارے میں اور axles rotation کے بارے میں بتاتا ہوں rigid body کیا ہوتی ہے اب آپ کو بھی پتا ہے کہ ہم دنیا میں ہر چیز جو ہے وہ ایک molecular level پہ structure پہ بنی ہوئیتی ہے ٹھیک ہے اس کے کوئی نہ کوئی molecular level ہوتا ہے تو ہر matter کا matter جو molecular level کے اوپر ہوتا ہے اگر ایک matter کے اوپر ٹھیک ہے liquid بھی ایک matter matter کی ایک form ہے gas بھی matter کی form ہے اور کوئی بھی hard object glass بھی glass بھی ٹھیک ہے یہ solid ہے ٹھیک ہے یہ بھی matter کی form ہے اب کیا ہوگا rigid body ایسی body ہوتی ہے جس کے اوپر force apply کرنے سے اس کے جو molecules کے درمیان کا difference ہے یا جو micro particles ہیں ان کے درمیان کا جو difference ہے وہ change نہ ہو تو اسے rigid body کہتے ہیں جیسے اگر میں glass کے اوپر force لگاتا ہوں کسی بھی direction دے تو glass کے نہ compress ہوگا نہ وہ expand کرے گا یہ glass اپنی shape maintain کر کے ریکھے گا نہ اس کا distance کام ہوگا نہ زیادہ ہوگا یعنی thickness زیادہ کام نہیں ہوگی تو وہ rigid body ہوتی ہے ٹھیک ہے axis of rotation axis of rotation کیا ہوتا ہے کہ جس point کے اوپر جیسے میں اگر میں کہتا ہوں کہ میں نے اس point کو fix کر دیا یعنی یہ pivot point کہہ دیا ٹھیک ہے pivot point fulcrum یا axis of rotation یہ تینوں ایک ہی چیز کے نام ہے میں نے اس point کو fix کر دیا اب میں اس pen کے اوپر کسی بھی direction میں force لگاتا ہوں یعنی up and down direction میں force لگاتا ہوں تو یہ rotate کرے گی لیکن اس کا جو point ہوگا جہاں پہ وہ rotate کری ہے وہ سیم رہے گا اسی point کے around وہ ایسے move کرے گی تو یہ اس کا axis of rotation یا pivot point یا fulcrum یہ تین points آپ نیاز رکھنے axis of rotation pivot point یا fulcrum ٹھیک ہے اب talk کیا ہوتا ہے talk جو ہوتا ہے وہ turning effect of a force ہوتا ہے کس طرح ایک example میں دیتا ہوں یہاں پہ آپ کے پاس ایک spanner موجود ہے اب spanner کے اوپر ہم bolt کے اوپر spanner لگاتے ہیں اب اس direction سے ہم force apply کرتے ہیں تو یہ جو پورا spanner ہے یہ move کر جاتا ہے یعنی وہ bolt ہوتا ہے clockwise یا anticlockwise direction بھی ہم force لگا جیسے ووچ ہے میں آپ کو یہاں پہ example دیتا ہوں needle ہے تو needle clockwise rotate کریے یعنی اس direction میں force apply ہو رہی ہے لیکن axis of rotation یعنی pivot point یا fulcrum وہ یہ point fix point ہے تو وہ یہاں پہ اس طرن ہو رہی ہے تو یہ turning effect جو apply ہو رہا ہے talk کہتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے اندر different definition دا جاتی ہیں line of action of a force اور moment arm ٹھیک ہے talk جو ہوتا ہے اس کو ہم اس symbol سے denote کرتے ہیں talk اور وہ force into moment arm ہوتا ہے اب line of action کیا ہوتی ہے line of action of force کیا ہوتی ہے کہ جس direction میں force apply ہوتی ہے اس direction کو line of action of force کہتے ہیں یعنی اگر اس کا line of action of force ہے moment arm کیا ہو رہا ہے moment arm کیا ہے کہ جس point پہ اب یہ دیکھے گا یہاں bolt پہ میں اس bolt کے اوپر میں اپنا spanner لگایا اور اس کو move کر رہا ہوں تو یہ bolt ہے نا یہ fix point ہو گیا کیا یہ axis of rotation ہے فل کر پیوٹ کام کرتے ہیں تو یہ moment